محلق وائرس محلق وائرس محلن وائرس نتائج سے متعلق پولیسی ایک بات پھر تبدیل چالیس پیسد مزامین میں فیل ہونے والے طلباء کو پاس کرنے کا فیصلہ پرائیوٹ امیدوار بھی مستفید ہو سکیں گے نوٹفیکیشن جاری نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا بوٹ ہو کام محکمہ خوراک پنچاپ میں گڑ بڑ گھوٹالا محکمہ انٹی کرپشن انیکشن ایک سو چھپن افسران سے مقدمات درج پندرہ کے رفتار عملے کی پکڑ دھکڑ سے گندم کا اجراح رک گیا آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خطشہ فضل رحمان کے بھائی کی ڈیپٹی کمیشنر سنٹرل کراچی تائناتی پر حل جل تقروری کی منسوخی کے لیے ایمکی ایم نے وزیراعلا سندھ کو خط لکھ دیا ڈیپٹیشن پر تقرور سپریم کو ٹہکمات کی توہین ہے متحدہ کا موقع دھڑنے کی سربراہی کی حامی بھڑنے پر سندھ حکومت کا مولانا کو پہلا توفہ ٹوکن کے طور پر زیاؤر رحمان کو ڈی سی سینٹرل لگایا گیا جالی ڈومسل کے بعد اب جالی افسران بھی لائے جا رہے ہیں حلیم آدل شیخ قرد عمل وزیراعظم نے گوادر سمیت جنوبی بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی منصوبے جل مقبل ہونے سے سماجی اور اقتصادی ترقی آئے گی چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسن سلیم باجوا کا ٹوی میڈین پاکستان ڈرونز سے زرعی شعبے میں انقلاب استعمال سے ٹڈی دل کا خاتمہ ممکن ہوگا ڈرونز جرائم کے سد دباب میں بھی معاوین ثابت ہوں گے پیفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہدری کی دنیا نیوز سے گفتگور پنجاب حکومت کا تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے اہم اقتام ون ونڈو سسٹم متعارف ای خدمت پراکست میں این او سی بغیر رشبت مل سکیں گے عوام قاب فائلیں اٹھائے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات لائن اف کنٹرول کے اطراف کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ وفت کو بھارتی اشتیال انگیزیوں سے آگاہ کیا گیا شہر قائد میں نامالوم پمپنگ سٹیشن کا انکشاف خستہال ادھوری مشینری گندگی کے ڈھیر موجود سٹاپ پائی شہریوں کو فراہمیے آپ کا ٹینک مچھلیوں کے تالاپ میں تبدیل کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آتا ہے نہا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے برطن دو رہا ہے ٹائر دو رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے دندہ پانی لوگوں کو پلایا جا رہا ہے لوگوں گروہ بھی جاتا ہے یہ پانی یہ کب سے آلت یہ سالوں سے یہ آلت ہے ٹک ٹاک کے جنون نے ایک اور جان لے لی منچناوات میں لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے نہر میں جا گرہ لاش کی تلاش کے لیے بیس کی آپریشن جاری ایت قریب ملک بھر میں مویشی منڈیاں سچ گئیں چھوٹے جانوروں کا بھی بڑا ریٹ قیمتیں زیادہ ہونے سے بہت کم فریداری بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاو تاو جاری مویشی منڈیوں میں ایسو پیز نصر انتاز چھوڑیاں تیز ٹوکے تیز اور نسلی کسابوں کی ڈیمانڈ بھی تیز کہیں بوکنگ بند تو کہیں فون بند بکرا زبا کرنے کا ریٹ چار ہزار سے پانچ ہزار گائے کی قربانی کے لیے سترہ سے بیس ہزار تک کی بوکنگ دام بڑھنے پر شہری پریشان ایت کے دنوں کے اوپر تو کسائیوں کے نقریب ہی مان ہے اور ان کا ریٹ بھی آسمانوں کو چھوڑا ہوتا ہے پہلے دن ریٹ پانچ ہزار ہے دوسرے دن ریٹ چار ہزار ہے تیسرے دن ریٹ تین ہزار ہے جانوروں کے ریٹ جتنے زیادہ چڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسائیوں کے بھی پہلے دن کے ریٹ جہاں کافی مہنگے ہوتے ہیں سائبر وقت انخواہ میں ورشویل کوٹس قائم کرنے کا فیصلہ کم سن ملزمان کے مقدمات کی سمات آن لائن ہوگی پشاور ہائی کوٹ کے انتظامات مکمل دور دراست کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی ادم دستیابی سے مشکلات ہوں گی اسلام آباد اور راول پنڈی میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے سے ریاب نالا لائی میں پانی کی سطح بلند انتظامیہ نے الٹ جاری کر دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی آج رات سے مونسون کا تیسرا سپل شروع ہونے کا امکان اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم زی شان اور میں ہوں زیر ملک ہیڈ لائنز آپ نے ملازہ کی خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے فیک کے بعد بلٹن کے آغاز میں بھارت کا مقروض چہرہ دکھائیں گے آپ کو مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج بربریت سے باز نہ آئی سری نگر میں سرچ آپریشن کی آرڈ میں نسل کشی کا سلسلہ تحال جاری ہے بھارتی فوج نے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا سری نگر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند ہے مقبوضہ وادی کے اندر بھارتی فوج اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں مزید شدت آ رہی ہے دن بہ دن سری نگر میں سرچ آپریشن کی آرڈ میں نسل کشی جاری ہے بھارتی فوج نے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا سری نگر میں انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس بھی مکمل طور پر بند ہے کشمیریوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں گھروں کی تلاشی لی جاتی ہے نوجوانوں کو اغواق کیا جاتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارتی فوج نے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے بھارت کا جنگی جنون پھر سر چڑھ کر بولنے لکا فرانسے رافیل جنگی تیاروں کے بعد خطرناک ہیمر میزائل کا معایدہ کرنے کی تیاری شروع کر دی چین سے سبکی کے بعد بھارت نے یہ اقدام اٹھایا ہے بھارت جنگی جنون میں پاگل ایک بار پھر خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا فرانس کے ساتھ رافیل جنگی تیاروں کے بعد خطرناک ہیمر میزائل کا معایدہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ایمر میزائلوں کی خریداری چین کے ہاتھوں بھارتی سینہ کی پٹائی کے بعد سامنے آئی ہے خضا سے زمین میں مار کرنے والا یہ میزائل ساٹھ کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی افواج کے قبضے میں میزائل کے بعد خطے کا امن تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے امریکہ اور چین کے بعد بھارت جنگی ساز و سامان کی خریداری پر خرچ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے لیکن ہر سال لفائی بجٹ میں خطیر رقم کے اضافے کے باوجود اسے ہر طرف سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے بھارت بین الاقوامی معاہدوں میں تنازات کا شکار ہو چکا ہے معاہدوں کے حوالوں سے ساکھ خراب ہونے کے باوجود بھارت سرکار کو عزت راست نہیں آئی اور فرانس کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرنے چلا ہے مسلح افواج کے شعبہ تعلقات آمہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار سے آزاد کشمیر کے صحافیوں نے آئی ایس پی آر میں ملاقات کی ہے جس میں صحافیوں کو ایل او سی پر بھارتی اشتیال انگیزیوں اور مقبوصہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور سیکیریٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے مسلح افواج کے شعبہ تعلقات آمہ راول پنڈی کا دورہ کیا صحافیوں کے وفد نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات کی صحافیوں کو ایل او سی اور مقبوصہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایل او سی پر بھارتی اشتیال انگیزیوں اور سیکیریٹی کی صورتحال کے بارے میں بتایا وفد کو بھارتی فوج کے جانب سے ایل او سی پر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے واقعات سے بھی آگاہ کیا گیا افسوس نہ خبر شامل کریں راول پنڈی کے علاقے میں آل گاؤں میں دیرینہ دشمنی پر پانچ خواتین اور چار بچوں کو قتل کر دیا گیا فائرنگ کے نتیجے میں چار بچے شدید زخمی ہو گئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا آر پیو راول پنڈی کا کہنا ہے کہ دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مرکزی ملزم اور دیگر ساتھیوں کو جلد گرفتار کر لیں گے پولس سرائے کے مطابق ایس پی صدر سرکل ایس ٹی پی او صدر اور ایس ایچ او کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنڈی میں دیرینہ دشمنی پر قتل کی لرزا خیز واردہ تھانہ چونترہ کے علاقے میال گاؤں میں خاتین اور بچوں سمیت نو معصوم افراد کو عبدی نیم سلا دیا گیا پولس کے مطابق ازر نظر امتیاز گروپ کی رب نواز گروپ سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی رب نواز گروپ نے مخالفین کے گھر گھس کر اندھا دھند گولیاں برسا دیں فارنگ کی زد میں آ کر پانچ خاتین سلیم اختر نصار بی بی صدرہ ارزم بی بی عبدہ شاہین موقع پر جانبھاک ہو گئیں چار معصوم بچے فرہان ازر سبیحہ انجلہ اور ایوان فاطمہ بھی گولیوں کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار گئے